بسم اللہ الرحمن الرحیم پریویس لیکچر میں ہم نے پروجیکٹائل موشن اور اس کے دو کیس کو ڈسکس کیا تھا تو آج آپ کو جو ہے وہ اس کے مختلف قسم کی حالتیں بتائی جائیں گی کہ ہائٹ آف پروجیکٹائل کیا ہوتا ہے آپ کے پاس اس کے بعد رینج آف پروجیکٹائل کیا ہوتا ہے اور اس کے علاوہ ٹائم آف پروجیکٹائل کیا ہوتا ہے تو سب سے پہلے ہم آتے ہیں کہ what is height آف پروجیکٹائل height ہم اردو میں کہتے ہیں بلندی کو کہ آپ کے پاس height آف پروجیکٹائل کیا ہوگی تو اس کی definition ہے کہ the maximum distance covered in vertical direction where projectiles comes to arrest for a while مطلب کہ maximum height بلندی جس پہ جا کے پروجیکٹائل ایک کچھ لمحے کے لیے جو ہے وہ stop کرتا ہے اور اس کے بعد دوبارہ سے جو ہے وہ move کرنا start کر دیتے ہیں تو اس کو ہم find کرنے کے لیے third equation of motion استعمال کرتے ہیں جو ہمارے پاس ہے کہ 2as is equal to vf square minus vi square یہاں پہ جو ہے وہ ہم ایک جگہ پہ minus d put کریں گے کیوں کہ جو ہمارے پاس projectile ہے وہ upward direction میں جا رہے ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد final velocity along y axis وہ ہمارے پاس zero ہوگی کیوں کہ projectile جو ہے وہ ایک لمحے کے لیے ہمارے پاس جو ہے وہ rest کی حالت میں آ جاتا ہے اور اس کے بعد ہمارے پاس جو initial velocity دی گئی ہے وہ ہمیں دی گئی ہے vi sin theta کون سے دی گئی ہے vi sin theta یہ ہم نے put کر دی تو یہاں سے ہمارے پاس آ جائے گا minus 2gh is equal to minus vi square sin square theta minus کے ساتھ minus کیا ہو جائے گا cancel ہو جائے گا یہاں سے ہمارے پاس جو height h ہے وہ آ جائے گی vi square sin square theta over 2g ہم جو ہے یہ height of projectile کا topic اس کو ہم اس جگہ پہ end کریں گے اور انشاءاللہ next lecture میں آپ کو بتایا جائے گا کہ آپ جو ہے وہ time of projectile کیسے find کریں گے موسیقی